حدیث نمبر تیز بزو، ذکر، نماز، صدقہ، صبر اور قرآن کے فضائے سیدنا ابو مالک حارس بن عاصم عشاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پاکیز کی نصف ایمان ہے الحمدللہ کا کلمہ ترازو کو بھر دے گا یعنی نیکی کے پلڑے کو وزنی کرے گا الحمدللہ اور سبحان اللہ یہ دونوں کلمیں زمین و آسمان کے مابین خلاق و پرکتے ہیں نماز، نمازی کے لیے نور ہے صدقہ، صدقہ کرنے والے کے لیے ایمان کی دلیل ہے اور صبر، صبر کرنے والے کے لیے روشنی ہے اور قرآن تمہارے حق میں یا تمہارے خلاف دلیل ہوگا ہر شخص روزانہ اپنا سعودہ کرتا ہے اور اس کے نتیجے میں یا تو خود کو جہنم سے آزاد کرا لیتا ہے یا خود کو تباہ کر بیٹھتا ہے حدیث نمبر چوبیس حرمت ظلم اور حقیقت توحیر عن ابي ذرن الغفاری رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فيما يرضیه عن ربه عز وجل أنه قال یا عبادي اینی حرمت الظلم على نفسی وجعلتو بينكم محرما فلا تظالموا یا عبادي کل کم ضال الا من هدیته فاستهدونی اهدکم یا عبادي کل کم جائع الا من اطعمته فاستطعمونی اطعمكم یا عبادي کل کم عار الا من كسوته فاستكسونی اکسکم یا عبادي اینکم تخطئون باللیل والنهار وانا اغفر الذنوب جميعا فاستغفروني اغفر لكم يا عبادي انكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني يا عبادي لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على اتقا قلب رجل واحد منكم ما زاد في ملكي شيئا يا عبادي لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على افجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا يا عبادي لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فاعطيت كل انسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي الا كما ينقص المخيط اذا ادخل البحر يا عبادي انما هي اعمالكم احصيها لكم ثم اوفیكم اياها فمن وجد خیرا فليحمد اللہ ومن وجد غیر ذلك فلا يلومن الا نفسه رواہ مسلم سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث قدسی روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالی نے فرمایا میرے بندو میں نے اپنے اوپر حرام کر رکھا ہے کہ کسی پر ظلم کروں اور میں نے اسے تمہارے درمیان بھی حرام کر دیا ہے لہٰذا تم ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو میرے بندو تم سب گمراہ ہو سوائے اس کے جسے میں ہدایت دوں پس تم مجھ سے ہدایت طلب کرو میں تمہیں ضرور ہدایت دوں گا میرے بندو تم میں سے ہر ایک بھوکا ہے سوائے اس کے جسے میں کھانا دوں تم مجھ سے کھانا مانگو میں تمہیں ضرور کھانا دوں گا میرے بندو تم میں سے ہر ایک ننگا ہے سوائے اس کے جسے میں لباس پہناؤں تم مجھ سے لباس طلب کرو میں تمہیں لباس دوں گا میرے بندو تم دن رات گناہ کرتے ہو میں تمام گناہ معاف کرنے والا ہوں تم مجھ سے مغفرت طلب کرو میں تمہیں بخش دوں گا میرے بندو تم مجھے کچھ نقصان پہنچا سکتے ہو نہ فائدہ میرے بندو تم میں سے اگلے پچھلے انسان اور جن سب کے سب نیک ترین بن جائیں تو اس سے میری حکومت میں بالکل اضافہ نہ ہوگا میرے بندو اگر تم میں سے اگلے پچھلے انسان اور جن بدترین بن جائیں تو اس سے میری حکومت میں بالکل کمی نہیں آئے گی میرے بندو اگر تمہارے اگلے پچھلے انسان اور جن تمام کے تمام کھلے میدان میں کھڑے ہو کر مجھ سے مانگیں اور میں ہر ایک کو اس کے مانگنے کے مطابق دیتا جاؤں تو اس سے میرے خزانوں میں بس اتنی سی کمی آتی ہے جتنی سمندر میں سوئی ڈبو کر نکالنے سے سمندر میں کمی آتی ہے میرے بندو میں تمہارے آمال کو محفوظ کر رہا ہوں تمہیں ان کی پوری پوری جزا دوں گا پس جو شخص اچھا نتیجہ پائے وہ اللہ تعالیٰ کی حمد کرے اور جسے اچھا نتیجہ نہ ملے تو وہ صرف اپنے آپ ہی کو ملامت کرے حدیث نمبر پچیس صدقے کا حقیقی مفہوم عن ابی ذر رضی اللہ عنہ ان ناسا من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قالوا للنبي صلی اللہ علیہ وسلم يا رسول اللہ ذہب اہل الدثور بالأجور يصلون كما نسلی ویصومون كما نصوم ویتصدقون بفضول اموالهم قال اولیس قد جعل الله لكم ما تصدقون به ان بکل تسبيحة صدقه وکل تكبیرہ صدقه وکل تحمیدہ صدقه وکل تهلیلہ صدقه وامر بالمعروف صدقه ونهی عن منكر صدقه وفی بضع احدكم صدقه قالوا يا رسول اللہ اے اتی احدنا شهوته ویكون له فيها اجر قال ارأيتم لو وضعها فی حرام اکان علیه وزر فکذالک اذا وضعها فی الحلال كان له اجر رواه مسلم سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے چند صحابہ نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ اہل سروت تو عجر سواب میں سبقت لے گئے کیونکہ وہ ہماری طرح نوازے پڑھتے اور روزے رکھتے ہیں اور اپنے زائد مال میں سے صدقہ بھی کرتے ہیں مال نہ ہونے کے سبب ہم صدقہ کرنے سے قاسد ہیں آپ نے فرمایا کیا اللہ نے تمہیں بھی صدقے کا سامان مہیہ نہیں کیا تمہارا ایک دفعہ سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے تمہارا ایک دفعہ اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے ایک دفعہ الحمدللہ کہنا صدقہ ہے ایک دفعہ اللہ اللہ حلویٰوی� مہا اللہ کہنا صدقہ ہے نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا صدقہ ہے اور ہم بستری کرنے میں بھی صدقے کا سواب ہے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم میں سے کوئی شخص اپنی نفسانی خواہش کو پورا کرے تو اسے بھی صواب ملتا ہے آپ نے فرمایا کیا خیال ہے اگر وہ اسے حرام جگہ استعمال کرے تو اسے گناہ نہ ہوگا ایسے ہی حلال مقام پر استعمال کرنے پر عجر بھی ملے گا حدیث نمبر چھبیس ہر نیکی صدقہ ہے عن ابي هريرة رضی اللہ عنہ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل سلاما من الناس عليه صدقہ كل يوم تطلع فيه الشمس قال تعدل بين الاثنین صدقہ وتعین الرجل في دابته فتحمله عليها او ترفع له عليها متاعه صدقہ قال والکلمة الطیبت صدقہ وکل خطوة تمشیها الى الصلاة صدقہ وتمیت الاذا عن الطریق صدقہ رواح البخاری ومسلم سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا انسان پر ہر جوڑ کی طرف سے روزانہ صدقہ کرنا ضروری ہے دو آدمیوں کے درمیان انصاف کرنا صدقہ ہے سواری کے بارے میں کسی سے تعاون کرنا یعنی سواری پر سوار کرنا یا کسی کا سمان لات کر اس کی مدد کرنا صدقہ ہے اچھی بات صدقہ ہے تو جو قدم نماز کے لیے اٹھائے گا صدقہ ہے راستے سے عیزہ اور تکلیف دینے والی چیز کو ہٹانا بھی صدقہ ہے حدیث نمبر ستائیس نیکی اور گناہ کی پہچان عن النواس بن سمعان رضی اللہ عنه عن النبی صلى الله عليه وسلم قال البر حسن الخلق والإثم ما حاک في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس رواه مسلم وعنوابست ابن معبد رضی اللہ عنه قال اتیت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال جئت تسأل عن البر قلت نعم قال استفت قلبك البر مطمئنت إليه النفس واطمئن إليه القلب والإثم ما حاک في النفس وتردد في الصدر وَإِنْ أَفْتَاكَ النَّاسُ وَأَفْتَوكُ رُوِّيناهُ فِي مُسْنَدَي الْإِمَامَيْنِ اَحْمَدْ وَالدَّارْمِي سیدنا نواس بن سمعان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی اکرم صلى الله عليه وسلم نے فرمایا اصل نیکی حسنِ اخلاق ہے اور جو چیز تیرے دل میں کھٹکے اور تُو چاہتا ہو کہ لوگوں کو اس کی خبر نہ ہو وہ گناہ ہے اور حضرت وابسہ بن معبد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا تم نیکی کے متعلق پوچھنے آئے ہو کہ نیکی کیا ہے میں نے کہا جی ہاں آپ نے فرمایا اپنے دل سے پوچھ لو جس کام پر انسان کا دل مطمئن ہو وہ نیکی ہے اور جو چیز دل میں کھٹکے اور اس کے متعلق سینے میں تردد ہو وہ گناہ ہے خواہ لوگ اس کے جواز کا فتوہ ہی کیوں نہ لیں حدیث نمبر اٹھائیس بجوبِ التزامِ سنت عن ابي نجیحن العرباض بن سارية رضی اللہ عنہ قال وعظنا رسول اللہ صلى الله عليه وسلم موعظه وجلت منها القلوب وذرفت منها العجون فقلنا يا رسول اللہ كأنها موعظة مودع فاوصنا قال اوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة وان تأمر عليكم عبد حبشي فانه من يعش منكم بعدي فسير اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسکوا بها وعضوا عليها بالنواجد وإياكم ومحدثات الامور فإن كل محدثت بدع وكل بدعت ضلالة رواہ ابو داود والطرمذی سیدنا ابو نجیح عرباز بن سارية رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک وعث فرمایا جس سے دل کام اٹھے اور آنکھیں دب دبائیں ہم نے کہا یا رسول اللہ یہ تو گویا الودا کہنے والے یعنی چھوڑ کر جانے والے کا اصا آواز ہے آپ ہمیں مزید وسیعت فرمائیں آپ نے فرمایا میں تمہیں اللہ کے تقویٰ کی وسیعت کرتا ہوں اور وسیعت کرتا ہوں کہ اپنے اوپر آنے والے حکام و عمراء کے احکام سننا اور اطاعت کرنا خواہ تم پر کوئی حبشی غلام ہی امیر یعنی حاکم بن جائے تم میں سے جو شخص میرے بعد زندہ رہے گا وہ یقیناً بہت سے اختلافات دیکھے گا ان حالات میں تم میری سنت اور ہدایت یافتہ خلافہ راشدین کی سنت یعنی طریقے کو لازم پکڑنا اور اسے دادھوں سے قابو کرنا دین میں نئے نئے کاموں کے ایجاد کرنے سے بچ کر رہنا کیونکہ دین میں ہر نیا کام بدت ہے اور ہر بدت گمراہی ہے حدیث نمبر انکتیس اب واب خیر عن معاذ بن جبل رضی اللہ عنه قال قلت يا رسول اللہ اخبرنی بعمل يدخلنی الجنہ ویباعدنی عن النار قال لقد سألت عن عظیم وانه ليسیر على من يسره الله عليه تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقیم الصلاہ وتؤتی الزکاہ وتصوم رمضان وتحج البيت رأس الامر وعموده وذروت سنامه الجهاد ثم قال الا اخبرك بملاک ذلك كله فقلت بلاء یا رسول اللہ فاخذ بلسانه وقال كف عليك هذا قلت يا نبی اللہ واننا لم آخذون بما نتکلم به فقال ثقلتك امك يا معاد وحل یکب الناس فی النار على وجوہهم او قال على مناخرهم سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے میں نے کہا یا رسول اللہ کوئی ایسا عمل بتائیں جو مجھے جنت میں لے جائے اور جہنم سے دور کر دے آپ نے فرمایا تو نے ایک انتہائی عظیم چیز کا سوال کیا ہے لیکن اللہ جس کے لئے آسان فرما دے اس کے لئے بلا شبا بڑا آسان کام ہے اللہ کی عبادت کرو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ نماز قائم کرو زکاة ادا کرتے رہو رمضان کے روزے رکھو بیت اللہ کا حج کرو پھر فرمایا کیا میں تجھے نیکی کے دروازے نہ بتاؤں روزہ جہنم سے ڈھال ہے صدقہ گناہوں کو یوں مٹا ڈالتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے اور انسان کا رات کو نماز ادا کرنا اور پھر آپ نے یہ آیات تلاوت فرمائی اہل ایمان کے پہلو رات کو بستر سے الہدہ رہتے ہیں اور وہ اپنے رب کو اس کے عذاب کے خوف اور رحمت کی امید کے ملے جلے جذبات و قیفیات سے پکارتے ہیں اور ہم نے انہیں جو کچھ دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں کوئی نہیں جانتا کہ ہم نے ان کی آنکھوں کی تھنڈک کے لیے کیا کچھ تیار کر رکھا ہے یہ سب ان کے کیے ہوئے آمال کی جزا اور بدلہ ہوگا پھر فرمایا کیا میں تجھے دین کی اصل بنیاد اس کا ستون اور اس کا بلند ترین عمل نہ بتا دوں میں نے کہا یا رسول اللہ کیوں نہیں فرمایا دین کا اصل اسلام یعنی مکمل اطاعت اور خود سپردگی ہے اس کا ستون نماز اور افضل و بلند عمل جہاد ہے پھر فرمایا کیا میں تجھے ان تمام آمال کی بنیاد اور اصل کی خبر نہ دوں میں نے کہا جی ہاں یا رسول اللہ کیوں نہیں تو آپ نے اپنی زبان مبارک پکڑی اور فرمایا اسے قابو میں رکھو میں نے کہا اے اللہ کے نبی ہم جو کچھ بولتے ہیں کیا اس کا مواخضہ ہوگا آپ نے فرمایا اے معاذ تجھے تیری ماں روئے گم پائے لوگوں کو چہروں یعنی نتروں کے بل جہنم میں ان کی زبانوں کی کٹائی یا کمائی ہی تو لے جائے گی حدیث نمبر تیس شرع احکام کی اقسام عن ابي ثعلبة الخشنی جرثوم بن ناشر رضی اللہ عنه عن رسول اللہ صلى الله عليه وسلم قال ان الله فرض فرائذ فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها وحرم اشیاء فلا تنتهكوها وسكت عن اشیاء رحمتا لكم غير نسیان فلا تبحثو عنها رواہ الدار قطنی سیدنا ابو سالبہ خوشنی جرثوم بن ناشر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے فرمایا اللہ ہمیں کچھ فرائذ مقرر کر دیئے ہیں انہیں ضائع مت کرو اور اس نے کچھ حدود مقرر فرمائی ہیں ان سے تجاوز نہ کرو اور اس نے کچھ چیزوں کو حرام قرار دیا ہے ان چیزوں کے قریب نہ جاؤ یعنی ان کی حرمت پامال نہ کرو اور اس نے تم پر شفقت فرماتے ہوئے بعض چیزوں کے متعلق امدن سکوت فرمایا ہے ان کے متعلق تم بحث میں نہ پڑو حدیث نمبر اکتیس زہد کی حقیقت فزیلا عن ابي العباس سهل بن سعد السعیدی رضی اللہ عنہ قال جاء رجل الى النبی صلى الله عليه وسلم فقال یا رسول اللہ دلنی على عمل اذا عملتو احبنی اللہ و احبنی الناس فقال ازهد في الدنيا يحبك الله و ازهد فيما فی اید الناس يحبك الناس رواه بن ماجہ سیدنا ابو العباس سحل بن سعد سعیدی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شاہس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسا عمل بتلائیے جب اسے بجا لاؤں تو اللہ اور تمام لوگ مجھ سے محبت کریں آپ نے فرمایا دنیا سے بے رغبت ہو جا اللہ تجھ سے محبت فرمائے گا اور لوگوں کے پاس جو کچھ ہے اس سے بے نیاز رہے لوگ تجھ سے محبت کریں گے حدیث نمبر بتیس ضرر رسانی اور بطور انتقام ضرر سے احتراز عن ابی سعید سعد بن سنان الخدری رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا ضرر ولا ضرار رواہ ابن ماجہ والدار قطنی سیدنا ابو سعید سعد بن سنان خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کو ضرر پہنچاؤ نہ ضرر کا انتقام حدیث نمبر تیس اس بات دعبا عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لو یعط ناس بدعواهم لدعا رجال اموال قوم ودماء ہم ولیکن البین تعلی المدعی والیمین علی من انکر رواہ البیہقی سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر لوگوں کو ان کے دعوے کے مطابق بلا تحقیق دے دیا جائے تو لوگ دوسروں کے اموال اور خون پر دعوے کرنے لگیں لہذا اصول یہ ہے کہ مدعی ثبوت پیش کریں اور مدعی سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا تم میں سے جو شخص برائی کو دیکھے وہ سے اپنے ہاتھ یعنی طاقت سے بگ دے اگر اس کی استطاعت نہ ہو تو زبان سے منا کرے اور اگر اس کی بھی استطاعت نہ ہو تو دل سے برا جانے یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله اخوانا المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره التقوى ها هنا ويشير إلى صدره ثلاث مرات بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرض رواه مسلم سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دوسرے پر حسد نہ کرو کوئی چیز خریدنے کا ارادہ نہ ہو اور کوئی دوسرا شخص خرید رہا ہو تو خام خام بولی میں حصہ لے قیمت نہ بڑھ ہو کہ وہ چیز اسے مہنگی ملے آپس میں بغض نہ رکھو ایک دوسرے سے مو نہ موڑو کسی کی بیعے پر کوئی شخص بیعے نہ کرے اللہ کے بندوں بھائی بھائی بن کر رہو مسلمان مسلمان کا بھائی ہے وہ اس پر ظلم کرتا ہے نہ اس کی مدد تر کرتا ہے اور نہ اس حقیر سمجھتا ہے آپ نے سینے کی طرف اشارہ کر کے تین بار فرمایا تقوی یہاں ہے انسان کے لیے اتنا گناہ ہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے ہر مسلمان پر دوسرے مسلمان کا خون مال اور عزت حرام ہے حدیث نمبر چھتیس حسن معاشرت تیسیر سطر ایوب طلب علم اور عمل کی فضیلت عن ابی حریرہ رضی اللہ عن عن النبی صل اللہ علی و سلم قال من نفس عن مؤمن قرب تن من قرب الدنیا نفس اللہ عن من قرب يوم القیامة ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخیه ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة ومجتمع قوم في بيت نبی اکرم طلب علم کی خاطر کوئی راہ چلے اس کے عوض اللہ اس کے لئے جنت کا راستہ آسان فرمائے جب کچھ لوگ اللہ کے کسی گھر میں کتاب اللہ کی تلاوت اور تعلیم کے لئے جمع ہوتے ہیں تو ان پر سکینت نازل ہوتی اللہ کی رحمت انہیں دھام لیتی ہے اور اللہ کے فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں اور اللہ ان لوگوں کا ذکر اپنے ہاں موجود مخلوق میں کرتا ہے اور جسے خود اس کا عمل ہی پیچھے چھوڑ دے اس کا نصب اسے آگے نہیں لاسکتا حدیث نمبر ربیع ربیع عز و جل قال ان اللہ كتب الحسنات والسیئات ثم بین ذلك فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها اللہ عنده حسنة كاملة فان هم بها فعملها كتبها اللہ عنده عشر حسنات الى سبع مئة ضعف الى اضعاف كثيرة وان هم بسیئة فلم يعملها كتبها اللہ عنده حسنة کاملة وان هم بها فعملها كتبها اللہ سیئة واحدة رواہ المخاری ومسلم سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی سے روایت کرتے ہیں یعنی یہ حدیث قدسی فرمایا پھر اس کی وضاحت یوں فرمائی کہ جو شخص نیکی کا ارادہ کرے ابھی اس نے عمل نہ کیا ہو اللہ اسے اپنے ہاں مکمل نیکی درج فرما لیتا ہے اور اگر نیکی کا ارادہ کر کے اس پر عمل بھی کر لیں تو اللہ اس ایک نیکی کو اپنے ہاں دس گناہ سے لے سات سو گناہ بلکہ اسے بھی کئی گناہ زیادہ لکھ لیتا ہے اور اگر انسان صرف برائی کا ارادہ کرے اور اس پر عمل نہ کرے تو بھی اللہ اسے اپنے ہاں مکمل نیکی لکھ لیتا ہے اور برائی کا ارادہ کر کے عمل کر لے تو اللہ اپنے ہاں اسے صرف ایک ہی گناہ لکھتا ہے حدیث نمبر اردیس فرائز اور نوافل اللہ تعالی کے قرب اور محبت کا ذریعہ ہے عن ابی حریرہ رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تعالی قال من عاد لی ولی فقد آذنت ہو بالحرب وما تقرب علی عبد بشیئ احب مما افترضت علی وما يزال عبدي تقرب علی بالنوافل حتى احبه فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وإن سألني لأعطینه ولئن استعادني لأعيدنه رواه سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا اللہ کا ارشاد ہے جو شخص میرے کسی ولی یعنی دوست سے اداوت رکھے میرا اس سے اعلان جنگ ہے میرا بندہ میرے فرض کردہ امور کے سوا کسی اور چیز کے ذریعے میرے زیادہ قریب نہیں آسکتا میرا بندہ نوافل یعنی نفلی عبادات کے ذریعے میرے قریب ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے اور اس کا ہاتھ حدیث نمبر انتالیس خطا نسیان اور جبر اقراح کی معافی عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ تجاوز لی عن امت الخط والنسیان و مستکر رواہ ابن ماجہ والبیہقی سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما اللہ نے میری خاطر میری امت سے تین قسم کے کاموں اور گناہوں کو معاف کر دیا ہے خطا نسیان اور وہ کام جن کے کرنے پر انسان مجبور کر دیا جائے حدیث نمبر چالیس دنیا کی بے سبات عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بملك بے فقال کن في الدنيا كأنك غریب او عابر سبيل وَكَانَ ابن عمر رضی اللہ عنہما يقول اذا امسیت فلا تنتظر السباح وَإِذَا اصبحت فلا تنتظر المساء وَخُدْ مِن صِحَتِكَ لِمَرَضِكَ وَمِن حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ رواهُ الْبُخَارِ سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما سے ربائت ہے فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کندھوں کو پکڑ کر فرمایا دنیا میں یوں رہو جیسے کہ اجنبی یا راہ چلتا مسافر ہو ابن عمر رضی اللہ عنہما کہا کرتے تھے شام ہو جائے تو صبح کا انتظار نہ کیا کرو اور صبح ہو جائے تو شام کا انتظار نہ کرو صحت کو بیماری سے پہلے اور زندگی کو موت سے پہلے غنیمت سمجھو سامین محترم ابھی آپ دار السلام سٹوڈیو لاہور پاکستان سے اربعین نووی سن رہے تھے دار السلام سٹوڈیو تلاوت قرآن مجید ترجمہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم قصص الانبیاء صحابہ اکرام آئمہ اعظام اور محدثین کے حالات واقعات نیز نماز روزہ حج اور دیگر عبادات کا صحیح بچوں اور عورتوں کے لیے انتہائی دلچسپ اور سچی کہانیاں اور وہ سب کچھ جسے نئی نسل کی تربیت اسلامی خدود پر ہو سکے آڈیو کیسٹ اور سیڈیز میں پیش کر رہا ہے دار السلام سٹوڈیو دار السلام پبلشرز اینڈ ڈسٹیبیوٹرز کا ایک حصہ ہے جو اسلامی کتب کی اشارت کا بین الاقوامی ادارہ ہے جس کا ہیڈ آفیس سعودی عرب کے دار الحکومت ریاض میں واقع ہے جس کے مینجنگ ڈائریکٹر جناب عبد المالک مجاہد ہیں دار السلام کا دنیا کے پچیس مختلف ملکوں میں نیٹ ورک ہے پاکستان میں اس کا ایڈریس نوٹ کر لیں دار السلام سٹوڈیو پچاس لوور مال نز ایمی او کالیج لاہور فون 724 0024 723 2400 اور 712 0054 فیکس 735 4072 یہ پیش کشتی محمد تاریخ شاہد اور حبیب کبریہ کی اللہ حافظ